یقین جانو موبائل کان پہ لگا ہوتا ہے کہتا ہے اچھا یار صبح ملیں گے فریشتہ دیکھ کے تجھے مسکراتا ہے صبح کے وعدے کرنے والے تیرے تو بارہ بھی نہیں بجیں گے اللہ اکبر کانوں میں میوزک کی ٹونٹی لگا کے سو جاتا ہے پیر جی بیٹھے سن لو اس حالت میں موت آگئی تو کہاں جاؤ گے گاڑی کے اندر کہتے ہو بور ہو رہو بار بار سل پہ ہاتھ پھیرتے ہو پھر کیا کرتے ہو فورا ہاتھ دبا کے بٹن دبا کے گانا شروع کر دیتے ہو ادھر مرن سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے ادھر گانا تیری کانوں میں پہنچ رہا ہے خدا نہ کرے اس وقت فریشتہ نے تجھے جب ہوچ لیا پتا کہاں جائے گا میرے عزیزوں لوگوں کا مزاج نہیں بدلا پہلے تو یہ نوحوسد گھروں میں ہوتی تھی اب مسجدوں کے اندر بھی ہونی شروع ہو گئی قرآن پڑھا جا رہے نماز میں سبحانک اللہم پڑھا جا رہے اللہ یاد نہیں آیا الحمدلہ پڑھی جا رہی ہے اللہ یاد نہ آیا رکو کیا جا رہے سبحان رب العظیم کا جا رہے اللہ یاد نہ آیا سمی اللہ لیمن حمیدہ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سنی رحمت والے نبی نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے رکو فرمایا فرمایا سمی اللہ لیمن حمیدہ تیسری صف میں کونے میں صحاب بھی کھڑے تھے پہلی مرتبہ زبان سے اللہ کی تعریف سن کے جملہ نکل گیا ربنا اللہ کا الحمد رحمت والے نبی نے نماز مکمل کی سلام پھیڑا آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ یہ کلمات کس نے کہے کوئی نہ اٹھا رحمت والے نبی نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا تھر تھر کھامتا نبی کا دیوان نہ اٹھا آپ نے فرمایا یہ کلمات تُنے کہے انی قلتو عدنِ کلمات کہے جی یا رسول اللہ میرے موں سے نکل آئے آپ نے فرمایا واہ 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 تجھے کیا پتا جب تیرے موں سے یہ جملہ نکل رہا تھا آسمان سے فرشتے یہ جملہ لینے کے لیے آگے تھے اور میرے دیوان نے جبرائیل پاس کھڑا ہے اعلان کہہ رہا ہے محمد تیرے غلام نے نماز میں جو جملہ کہہ دیا اللہ نے اسے قانون شریعت بنا کے آسمان سے نازل کر دیا قیامت تک جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی تیرے یار کے جملے کو دھوراتا جائے کملی والے آج کوئی دیکھ آدمی چلا گیا ہے